کہ جب آپ کے اوپر مصیبت آئے یا کوئی غم آئے تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ خیال آنا چاہیے کہ یہ مصیبت اور یہ غم اور یہ پریشانی میرے گناہوں کا کفارہ ہے میرے گناہوں کا کفارہ ہے اور میرے درجات کی بلندی کا سبب ہے آپ یقین کریں مجرد یہ خیال آتے ہی آپ کا وہ غم آدھے سے زیادہ ہلکا ہو جائے گا کیونکہ پھر آپ کو غم نہیں لگے گا آپ کو یہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پریشانی اور یہ غم جو میرے طرف بھیجا ہے اس میں اس نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے کیا ارادہ کیا ہے یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہے اور میرے لئے آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب ہے تو فوراً یہ خیال دہن میں آنا چاہیے یہ غم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ میرے درجات کی بلندی کا سبب ہے اور میرے گناہوں کا کفارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریح حدیث میں فرمایا کہ ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی بھی تکلیف حتیٰ کی کانٹا اگر اس کے پاؤں میں چھک جائے تو اس کے لئے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے تہل کانٹا اگر کوئی تکلیف قانکنا میں مجھوں ہے موسیقی